ملٹی وائٹیمینز، کیلشیوم، ملک پاودر، شگر سٹریپس اور ہربل عدویات پر 18 فیصد جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ نے بیماروں کو مزید بیمار کر دیا ہے عدویات کے خریداری بے شمار مریضوں کی بسات سے باہر ہو گئی حکومت کچھ تو خدا کا خوف کرے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی دوہائیاں سوہل قیسر کی ریپورٹ کہنے کی حد تک تو کہا جاتا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے لیکن عمل ان حالات کا سامنا کرنا آسان ہرگز نہیں ہوتا وہ بھی ایسے دور میں کہ جب جسم جان کا رشتہ برقرار رکھنا بھی مشکل تر ہو جائے جیسے کہ موجودہ دور حد تو یہ ہوئی ہے کہ اب حکومت نے ملٹی وائٹیمینز، کیلشیوم، ملک پاودر، شگر سٹریپس اور متعدد عدویات پر مزید 18 فیصد سیلز ٹیکس سائد کر دیا ہے جس نے مریضوں کو ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم کی عملی تصویر بنا دیا ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ حکومت نے اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام کے کپڑے اتارنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے فیلحال اس کے تھمنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے متعدد افراد کی طرف سے بتایا گیا کہ پہلے اگر وہ ایک ہفتے کی عدویات لے کر جاتے تھے تو اب صرف دو تین روز کی عدویات ہی خرید پاتے ہیں اس صورتحال سے دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں ملٹی ویٹیمین کیاپسل لے ہیں، ویٹیمین بی تری کے کیاپسل لے ہیں شگر سٹریپس ہیں اور بچوں کے دودھ ہیں ان سب بھی جلد سے سیل تیس پر گیا اہم بات یہ بھی ہے کہ سیلز ٹیکس کے نفاس سے پہلے ہی عدویات کی اصل قیمتوں میں بھی بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے ملک بچانے کے نام پر عوام کی خال تک کھینچ لینے والے حکمرانوں کو نا جانے کب یہ احساس ہوگا کہ ملک کی بہتری کے لیے صرف عوام سے قربانی نہیں لی جاتی خود بھی قربانی دی جاتی ہے اور وہ کام کیا جاتا ہے جس کی لیے عوام انہیں منتخب کرتی ہے کیمرمن فخر عباس کے ساتھ سیلک ایسر دنیا نیو اصلہ ہو